آج بھی کیوں مانا جاتا ہے بھانگڑ قلعہ ہر کسی کے لئے بھتیہ کیول سام چھ بجے تک کھلی رہتی ہے یہ جگہ بھانگڑ قلعہ کو بھتیہ بتانے کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں ویگیانکوں نے ان بھتیوں کہانیوں کو خارج کر دیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں عجیب عجیب سی گھٹنائے ہوتی رہتی ہے بھانگڑ کا قلعہ بھارت کے سب سے بھتیہ اسطان کے بھتیہ اسطان کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں قلعہ تبھی سایت سب سے بڑا انسلجہ رہ سے بنا ہوا ہے رہ سونے کی وجہ سے یہاں یہاں جگہ کئی لوگوں کا دھیان اپنی اور آ کر ستھ کھیجتی ہے یہاں کی بھتیہ کہانیوں کے قارن کافی ٹورسٹ اسے اپنی ٹیولنگ لسٹ میں جرور رکھتے ہیں اس جگہ کو لے کر کچھ جگیا سوی یا تری یہاں موج مستری کرنے آتے ہیں تو کچھ نراز ہو کر لوٹ جاتے ہیں تو کچھ ان کہانیوں اور رہشیوں میں ڈوب جاتے ہیں اگر آپ بھی ان یادتیوں میں سے ایک ہیں تو جلد جلد اس قلعے میں گھومنے کا پلان جرور بنائے ادکانز لوگوں کا کہنا ہے کہ بھانگر کی لہ بھتیہ ہے اور اس کے انیکوں قصوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ یہاں گھومنے کی اچھا رکھتے ہیں بھانگر کی راجکماری رتناوٹی اپورو سندری تھی جس کے سویمبر کی تیاری چل لہی تھی اور اسی راجے میں ایک تانترک سندھیا نام کا راجہ تھا جو راجکماری کو پانا چاہتا پرندو یہ سمبھو نہیں تھا اس لئے تانترک سندھیا نے راجکماری کی داسی جو راجکماری کی سنگار کے تیل لانے باجار آئی تھی اس تیل کو جادو سے سموہت کرنے والا بناتی گا راجکماری رتناوٹی کے ہاتھ سے وہاں تیل ایک چٹان پر گیرا تو وہاں چٹان تانترک سندھیا کی طرف لڑھکتی ہوئی آنے لگنا اور اس کے اوپر گر کر اسے مان لیا تانترک سندھیا مرتے سمیں اس نگری وراجکماری کو ناس ہونے کا سراب دے دیا جس سے یہاں نگر دھوست ہو گیا سوریہست کے بعد کلے میں پرویش کرنا بہادری اور بیوکوفی کا کام ہے کیونکہ اسے پیرا نورمل ایکٹیویٹی کا کین روانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آرکے لوجکل سروے آف انڈیا نے رات کو یہاں جانا بہن کر دیا ہے اسٹھانی لوگوں کی منپسند کہانی ہے لوگپریے سمرات مادو سنگھیں جنہوں نے گروہ بالونات کی سوکرطی پرات کرنے کے بعد سہر کا نرمان کیا تھا وہ ایک تپسوی تھے جنہیں دھیان میں رہنا بہت پسند تھا سنت نے اپنی سوکرطی اس سرط پر دی تھی کہ محل کی چھایا ان کے پراتنہ اسطل پر نہیں پڑنی چاہیے اگر ایسا ہوا تو وہ محل کو تہس نہس کر دیں گے جب محل کا نرمان پورا ہوا تو اس کی چھایا سنت کے پراتنہ اسطل پر پڑ گئے اور بھانگر اسی سمیت تہس نہس ہو گیا سنت کے کرود کو جھیلنے کے بعد بھانگر تورنت ایک ساپیت سہر میں بدل گیا اور اسے پھر سے نہیں بسایا جا سکا کیونکہ اس میں کوئی بھی سنڈچنا کبھی بھی جیویت رہنے میں کامیاب نہیں ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھالونات کی تپسیہ اسطل ابھی بھیکھن ہر عوستہ میں دیکھا جا سکتا ہے بھانگر کی کہانیاں کو خارج کرتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ابھی بھی اس قلعے کو بھتیا مانتے ہیں اسطلی نیوانسیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے چلانے چوڑیا توڑنے اور رونے کی آوازیں سنی ہیں ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ قلعے میں سنگیت کی آوازیں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی انہیں پرچھائیاں بھی دکھائی پڑتی ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کرتا ہے انہیں پیچھے سے تھپڑ مار رہا ہے وہاں سے عجیب سی گندھ بھی آتی ہے ایسا اسطلی نیوانسیوں کا کہنا ہے انہیں کارنوں کی وجہ سے سوریاس کے بعد دروازیں بند ہو جاتے ہیں اور کلے میں انٹری بلکل بین ہو جاتے ہیں حلقیہ کہانیاں منگڑن تھے یا اصل ہیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جاؤں